بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب غیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اچھا اٹلی میں رہنے والوں کو پتا ہوگا کہ اٹلی بہت خوبصورت ملک ہے یہاں پر بہت زیادہ وزیٹر کے لئے دیکھنے لائک جگہ ہیں لگونے پھرنے کے لئے بہت پیاری اور قدرتی مناظر ہیں لیکن یہ ایسا کہ آپ کو پتا ہے یہ جتنی بھی خوبصورت جگہ ہوتی ہیں یہ اتنی خطرناک ہوتی ہیں تو اس حالے سے یہ ایک پوسٹ میرے طرف کافی دنوں سے آئی ہوئی تھی تو بہت ہی افسوسناک ہے بہت زیادہ کہ اٹلی میں ایک جیل ہے جس میں آتے ہوئے ایک پاکستانی لڑکا اپنی جان کوا بیٹھا ہے ڈوب گیا ہے بیچارہ اٹالین میڈیا رپورٹ کے مطابق جمعیرات کا دن تھا یہ کچھ دن پہلے کی زیادہ پرانی نہیں لیکن دقریباً ایک مہینہ پہلے کی خبر ہوگی جمعیرات کی سپیر اونے چھ بجے ایک تینتیس سالہ پاکستانی نوجوان جس کا نام عبد المنان تھا اپنے ایک دوست کیمرہ اچھا ہاں اپنے ایک دوست کیمرہ ایک جیل میں آتے ہوئے ڈوب کر جان بھاک ہو گیا دوست نے اس کی جان بچانے کی پوری کوشش کی لیکن وہی بات ہے جب وہ پانی کے لی پیٹھ میں آ گیا تو پھر کچھ نہ ہو سکا وہاں پر ایک اور اٹالین شہری تھا ریپر سالہ بزرگ جس نے کوشش کی لیکن دونے ناکامرے اسے نہیں بچا سکے ہیرمان موقع پر ایمبولنس کو فون کی کارابینری وغیرہ کو فون کی جو کہ موقع پر پہنچ گئے لیکن اس کی جان نہیں بچا سکے اس کے علاوہ اس کا بائی بھی وہاں پر پہنچ گیا ٹھیک ہاں جی تو جب اس کے دوست نے پوچھا کیا تو وہ جے اس نے یہ بتایا کہ ہم یہاں پر فریش ہونے کے لیے آئے تھے تو ہمارے ساتھ یہ مطلب واقع ہو گیا تو بہت ہی افسوسناک تھی یار یہ خبر جب میں نے دیکھی تھی میری طرف آئی ہے یہ مطلب بہت ہی میں کہتا ہوں کہ ایسی اچانک جب کوئی نہ کوئی سانیاں ہو جاتا ہے اچانک فیملی میں ایسا آدسا ہو جاتا ہے تو بہت زیادہ انسان کو درچکہ لگ جاتا ہے تو اس جیل کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو آج سے تقریباً دو تین سال پہلے یا اس سے بھی کام ہو گا کہ دو لڑکے دونوں بھائی سکے بھائی وہ بھی اسی جیل میں ڈوب کر مار گئے تھے بچارے وفات پا گئے تھے تو ان کے بارے میں میں بھی یہی تھا کہ اس وقت بھی جب یہ نیوز آئی تھے کہ وہ اید کا دن تھا تو ان میں سے ایک بھائی نیا نیا پاکستان سے اٹلی گیا تھا باکستانی فیملی آل ریڈی دار تھی لیکن وہ نیا نیا مطلب یہاں پر لکھا دنوں نے ہوتا ہے کہ یہ نشان بھی لکھایا ہوتا ہے کہ اس جگہ سے آگے آپ نہیں جا سکتے لیکن بس جس کا ٹائم کہتے ہیں ہم لکھا ہوا ہوتا ہے زندگی جتنی لکھی ہوتا ہے لیکن بیتیارتی تھوڑی سی ہوتی ہے ہماری اپنی تو وہ بچہ لڑکا بچارا ایک ڈوب ہے تو دوسرا بھائی سے بچانے گیا ہے تو وہ بھی ڈوب گیا ہے تو وہاں پر جو تھے بچانے کی کافی کوشش کی لیکن نہیں بچا سکے ان دونوں کو بھی اور وہ دونوں بچارے وفاق پا آگئے تو اسی طرح اس بچارے بھائی کے ساتھ بھی ہوا ہے اور جو ریپورٹ ہے اطالوی میڈیا کی ان کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے آخری ساٹھ سالوں میں اس جیل میں کوئی نقصان جانی نقصان نہیں ہوا تھا یعنی آخری ساٹھ سالوں میں اس جیل کے اندر ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا سوائے دوزار انیس کو جو دونوں بھائیوں کا میں نے بتایا وہ اور ابھی دوزار تیس میں یہ ایک پاکستانی نوجوان تو اتیار کیا گر یار ہماری سیفٹی کے لیے انہوں نے عدود بندیاں کی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس جگہ سے آگے نہیں چاہنا باقی اللہ تعالیٰ ان کی مخفت فرمائے اور ہم سب کو اپنے سوامان میں رکھے ایسے ناگہانی اور اچانک آنے والی افات سے نفوض رکھے تو اپنا بہت خیار رکھئے گا دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی خبر کے ساتھ اللہ حافظ